اسلام علیکم دوستو ڈیلی ہل ٹپس میں آپ کا خوش آمدید دوستو آج میں وہ تمام چیزیں آپ کو بتاؤں گا آپ سے ڈسکس کروں گا جو کہ شگر کے مرض میں کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جن میں سبزییں ہیں پھل ہیں ہیوانی گزائیں ہیں میوہ جات ہیں یہ تمام چیزوں میں سے میں آپ کو وہ چیزیں بتاؤں گا جو آپ شگر کے مرض میں اگر استعمال کریں گے تو آپ کے لیے یہ معنی زہر ہے تو آپ ان کا استعمال کبھی بھی مت کریے اور اس کے علاوہ وہ بھی چیزیں آپ کو بتاؤں گا جو آپ اگر استعمال کریں گے جو انہی چیزوں میں سے ہوں گی تو اگر آپ ان کا استعمال کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کی شگر جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گی اور اگر آپ ساتھ میں ایک نسخہ استعمال کریں گے جو کہ میں آپ کو ویڈیو کے انڈ پہ بتاؤں گا تو آپ کی شگر دنوں میں ختم ہو جائے گی تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ انفرمیشن پسند آئے گی تو چلیئے اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو اس مرج میں شگر میں وہ تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے جن میں نشاستہ اور مٹھاس پائی جاتی ہو تو میٹھی اور نشاستہ والی چیزوں سے آپ پرہیز کیجئے اور وہ چیزوں کا استعمال کیجئے جس میں فائبر کی مقدار زیادہ ہو تو پھر ہی آپ اپنے شگر کو کنٹرول کر پائیں گے تو اس میں جو بیسیک غزہ ہے جو ہم روز مرہ کی زندگی میں استعمال کرتے ہیں مطلب گہوں کے آٹے کے ہم روٹی کھاتے ہیں جسے گندم کا آٹا بھی بولتے ہیں تو اس میں دوستو آپ جو بزاری آٹا ہے وہ استعمال نہ کیجئے باقی دوسرا جو چکیوں میں بنتا ہے چائنہ کی چکی والا بھی نہیں بول رہا میں دوسرا جو بنتا ہے پتھر والی چکی میں پرانے دوروں میں ہوا کرتی تھی ان میں اگر جو آٹا پیستا ہے وہ آپ استعمال کیجئے یا دلیے کا استعمال کیجئے اور اگر یہ ممکن نہ ہو سکے تو پھر آپ ایسا کیجئے کہ چنے لے آئیے چنے کی دال نہیں بلکہ ثابت چنے ثابت چنوں کو آپ بریک پسوالیجئے اور وہ آٹا جو ہے ہم وزن اس آٹے میں شامل کر کے پھر آپ استعمال کیجئے اور اس طرح یہ جو ہے آٹا یہ بہت آپ کے لئے مفید ہوگا ادروائز آپ بزاری آٹا جو ہے وہ کبھی بھی استعمال نہ کیجئے وہ آپ کے لئے نقصان دے ہے اور اب بات کر لیتے ہیں دوستو ان سبزیوں کی جو کہ آپ کے لئے بہت مفید ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ شگر کو کم کر سکتے ہیں یا شگر سے بچ سکتے ہیں تو وہ دوستو یہ ہیں کہ آپ کریلا کھا سکتے ہیں کدو کھا سکتے ہیں کھیرہ کھا سکتے ہیں ککڑی کھا سکتے ہیں گبھی کھا سکتے ہیں اسی طرح کر کے ٹینڈے ہیں اور ساگ پات میں اگر بات کریں تو پالک ہے خرفہ ہے لال ساگ ہے سرسوں کا ساگ ہے میتھی ہے سوئے ہے پیاز لسن ادرک یہ تمام چیزیں آپ کھا سکتے ہیں ان سے آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی آپ کی شگر نہیں بڑھے گی اور اس کے علاوہ جو علو ہے گاجر ہے چکندر ہے شلغم ہے مٹر ہے عروی ہے بنگن دھنیا یہ تمام چیزیں جو ہیں ان سے آپ پر ہیز کیجئے یہ آپ کے لئے بہت نقصان دے ثابت ہو سکتی ہیں تو اسی طرح دوستو بات کر لیتے ہیں پھلوں پر تو پھلوں میں وہ تمام جو پھل ہیں جو آپ نہیں کھا سکتے وہ ایسے ہی ہیں جن میں مٹھاس اور نشاستہ پایا جاتا ہے تو وہ آپ پھل نہیں کھائیں گے اس میں کیا ہے کہ آم ہے انگور ہے سیب ہے امرود ہے ناشپاتی علو علوچہ خوبانی انجیر شیطود خجور بیر یہ تمام جو پھل ہیں یہ میٹھے ہوتے ہیں اور ان میں شگر پائے جاتی ہے اور ان میں گلوکوز کی بھی مقدار ہوتی ہے تو اس لئے آپ اس کا استعمال مت کیجئے اور اس کے برخلاف آپ جامن کھا سکتے ہیں پھیکا سیب کھا سکتے ہیں تربوز بھی کھا سکتے ہیں لیکن وہ تربوز جو میٹھا نو زیادہ وہ آپ تربوز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اسی طرح آپ خربوزہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جو زیادہ میٹھا نو پھیکا ہو تو یہ ہیں دوستو غزائیں جو آپ شگر میں استعمال کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو جو حیمانی غزائیں ہیں وہ آپ ہر طرح کی استعمال کر سکتے ہیں مطلب گوشت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں پنیر کا بھی استعمال کر سکتے ہیں مکھن بھی کھا سکتے ہیں بلائی بھی کھا سکتے ہیں انڈے بھی کھا سکتے ہیں لیکن صرف ایک چیز کا آپ رہز کیجئے جو کہ کلیجی ہوتی ہے جو جانوروں میں پائی جاتی ہے کلیجی کا استعمال مت کیجئے باقی بڑا اور چھوٹا گوشت جو بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اس کا آپ کو کوئی ممنوع نہیں ہے کہ آپ اس کا استعمال نہیں کر سکتے وہ آپ کو نقصان نہیں دے گا لیکن کلیجی جو ہے اس میں شگر پائی جاتی ہے یہ شکری ہوتی ہے تو اس لیے اس کو روکا جاتا ہے حکمت میں کہ اس کا استعمال مت کیا جائے اور باقی رہا دودھ تو دودھ بھی آپ کموں بیش استعمال کر سکتے ہیں اس میں شکر پائی تو جاتی ہے لیکن اتنی زیادہ نہیں ہوتی کہ آپ کو نقصان دے تو آپ کبھی کبار اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح دوستو جو میوہ جات ہیں میوہ جات میں جو بادام ہیں مغز بستہ ہے اخروٹ ہے مغز قدو ہے ان کا بھی آپ تھوڑی مقدار میں استعمال کا بھی کبار کر سکتے ہیں ان سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا اور دوسرا جو شیری اور ترش میوے ہوتے ہیں جن میں کشمش ہے مغز ہے منقع ہے اور اس طرح کر کے جتنے بھی میٹھے میوہ جاتے ہیں ان سے آپ پرہیز کیجئے ان سے بچیے وہ آپ کے لیے خطرناک اور نقصان دا ہے تو اس کے علاوہ دوستو اگر آپ ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ساتھ میں ہمارا دیا ہوا وہ نسخہ جو ہم نے اسی یوٹیوب چینل پہ ہم نے اپلوڈ کیا ہے اگر آپ وہ دیکھ کے اسی طرح آپ اس کا استعمال کریں اتنا مشکل نہیں آپ ازیلی اس کا استعمال کر سکتے ہیں تو اگر آپ وہ استعمال کریں تو آپ کی جو شگر ہے وہ حقیقت میں چند دنوں میں ختم ہو جائے گی تو اس کی ویڈیو آپ اس آئی بٹن پہ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ہم نے وہ ویڈیو جو ہے اس کا لنک اس ویڈیو کی ڈسکریپشن میں بھی دے دیا ہے آپ وہاں سے بھی جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور شیئر کر دیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور مزید اچھے چھے ویڈیوز کے لیے ہمارا یہی چینل ڈیلی ہیل ٹپس چینل سبسکرائب کر لیں ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے